لیکن ازاری صاحب چونکہ ہم مسلم پرسنل لابورٹ سے ہیں میں آپ سے شروع کرتا ہوں سر بہت ساری باتیں ہیں شادی کی تائے عمر نہیں چاہیے بیٹا بیٹی کو ایک سبانہ دکار نہیں چاہیے کیا کیا نہیں چاہیے وہ لگتار اسکین پر ہم دکھا رہے ہیں سوال آپ سے پہلا یہ ہے کہ شادی کی تائے عمر سے کیا دکت ہے اور کیا یہ انٹی اسلامی ہے اگر ہاں تو کیسے دیکھئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لابورٹ نے اپنی رائے سہمتی ہے دیش کو اپنی رائے دے دی ہے اب اس میں آپ کا ڈراپ کب آ رہا ہے کب آپ ڈراپ لے کیا رہے ہیں کب آپ بازائے کر رہے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا چیز لے کر کیا رہے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے اسلام میں مسلم پرسنل لابورٹ جو ہے وہ نہیں بدل سکتا قرآن نے جو کہا ہے وہ نہیں بدل سکتا جو احادیث میں ہے وہ نہیں بدل سکتا ہمارے یہاں جو شادی کی عمر ہے تو شادی کی عمر کے تعلق سے کوئی یہ نہیں ہے کہ اتنے سال کے ہوگی تو شادی ہو جائے گی نہیں عجری صاحب میں سمجھ گیا عجری صاحب میں آپ کو کروس کر رہا ہوں میں سمجھ گیا آپ کی بات نہیں نہیں میں سمجھ گیا جو مسلم پرسنل لابورٹ کی اور سے کہا گیا ہے وہ بائٹ بھی ہم نے سنوا دی اور اسکین پر باقاعدہ لکھ کر گرافکس میں بھی چلا رہے ہیں کہ شادی کی طے عمر نہیں چاہیے اسلام میں شادی کمرن نرداریت نہیں ہے یوا ہوتے ہی شادی ہو جائے گی یہ ساری باتیں کہیں گئی ہیں میرے سوال کا جواب ابھی بھی نہیں ملا کہ اگر شادی کی طے عمر کیا اسلام کے خلاف ہے اگر ہاں تو کیسے دیکھئے اگر بالی ہونے سے زیادہ عمر ہو رہی ہے تو یقین ان اسلام کے خلاف ہے قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بتا دیجئے نا سورت نمبر بتا دیجئے سورہ نمبر بہت پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو نہیں مجھے نہیں پتا چل رہا ہے میں نے بھی تیس پارہ پڑھا ہے نا شریعہ بھی پڑھا ہے جنہ والا 1937 کا وہ بھی پڑھا ہے تو زیادہ سورہ نمبر بتا دیجئے کہ پیریٹس کے بعد لڑکیوں کے شادی کر دینی بہت ضروری ہے بھائی نہیں تو وہ آوارہ ہو جائیں گی زیادہ بتا دیجئے یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہ بتائیے نا خرآن میں کہاں پر ہے تیس پارے میں میں نے بامائنے پڑھا ہے تیس پارہ اور جنہ والا 1937 کا شریعہ بھی پڑھا ہے ٹھیک ہے جواب دے لیجئے نہیں نہیں جو بات نازیہ نے آجاری صاحب جو نازیہ نے سوال پوچھا اس کا جواب دے لیجئے پر پھر سے جس طرح سے آپ ان باغی چہروں کو بلا کر کے باغی نہیں کہیں گے آپ آپ باغی نہیں کہیں گے تو پھر آپ ہندوستان سے باغی ہیں پھر آپ کو ہندوستان پسند نہیں ہے آپ کو جنہ کا شریعہ لوگ پسند ہے آپ ہندوستان میں رہ کر سند نہیں مانے ہی آپ راشت کی عزت نہیں کریں گے ہر بار آپ مجھے باغی کیوں بولتے ہیں آپ نے زبان پر کھابن نہیں رکھ پاتے ہیں دیکھا نہیں جاتا ہے مسلمان پڑھی کے لئے دیلی بول رہی ہے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے کیا کیا چال جل رہی ہوں میں کیا چال جل رہی ہوں بتائیے لے باگی کیوں بولا سمدیدان نہ مانو ہندوستان میں رہ کر کے سمدیدان نہیں مانو میں اس دھرکی کو میں عزت نہیں دوں سمبان نہیں دوں کیا کروں سنیے سنیے میں آ رہا ہوں بیش میں آجاری صاحب سنیے آجاری صاحب ایک نیٹ ایک نیٹ رکھیا گیا آجاری صاحب سنیے نصر سنیے آجاری صاحب سنیے میں جان بوش کر تھوڑی زیر سے شان تتا آجاری صاحب سنیے آجاری صاحب سنیے آجاری صاحب سنیے آرے تھوڑا محلاؤں کا سمان کرنا سیکھئے ان کے لیے کیسے شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ذرا سیکھئے سنیے سنیے صاحب باگی کیوں بولا تم نے بتاو بتائیں نا آپ کیا باگی کیوں بولا ایک نٹ رکھیا گیا نازیہ رکھیا گیا نازیہ رکھیا گیا نازیہ رکھیا گیا کیا دیکھا ہے بھائی کیا دیکھا ہے ہم نے دیکھا آپ کتنا سممان آپ کرتے ہیں لگی ہوگا اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ میں سممان نہیں کرتا ہوں ہم نے سممان بھی تریزہ کو دیکھا ہے آپ ہی لوگوں کے چینلوں پر دیکھا ہے کس طرح سے راگی جو اس کو ڈان رہے تھے دیکھا ہے ہم نے ارے آپ نے کہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کیسے سممان کرتے ہیں مطلب کچھ بھی بولیں گے شبنا شبنا باگی آپ لوگوں کو رہلاں کو باگی بولتو شرم نہیں آتی آپ کو دواری ٹوپی لگا کے بیٹھ کے اسلام کے ڈھیکے دار بن کے ہو کون آپ اسلام کے ڈھیکے دار میں نے کسی بولی کہے باگی ہے رکیے رکیے مسلم مہلائیں جو مولاناوں کے خلاف بولیں وہ باگی ہے کیا باگی ہے کیا اگر اپنے عدکاروں کی بات کرے تو باگی کہیں گے دیکھئے راکی ہم ایک بہت ہی گمدین مدے پر چرچہ کر رہے ہیں رکھ جائیے یونی فرم سیویل کورڈ کی جب بات آتی ہے تو یہ یہ کوئی دھارمک ماملہ نہیں ہے اور نہ یہ ایک دھارمک مدہ ہے یہ مدہ جڑا ہے جنڈر جسٹس سے محلاؤں کو انصاف سے ہم بھارت کی بات کرتے ہیں بھارت کے سمیدھان عدکاروں کی بات کی جاتی ہے اور جتنے بھی لوگ آج لاو کمیشن کے پاس اپنی رائے لے کر پہنچے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہ ضد دکھاتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی کانون لاغو کیا گیا کوئی بدلاغ کیا گیا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے یہ ادھکار ان کو سمیدھان نے دیا ہے اور وہی ادھکار جو آرٹیکل 14 ان کو یہ ادھکار دیتا ہے کہ وہ اپنے ادھکاروں کے برابری کیا ادھکار پاتے ہیں تو وہ ادھکار مجھے بھی ملے ہیں کانسٹیوشن سے لیکن آج تک اصل مانے میں بھارت کی محلاؤں کو سمان ادھکار نہیں ملے ہیں کیوں اگر آپ شریعت ایکٹ کی بات کرتے تو انیس سو سیتیس سے پہلے کون سا شریعت ایک اور کون سا شریعت قانون مانے جاتے تھے اس سے پہلے تو سب ایک ہی جیسے قانون فالو کرتے تھے اور جب بات آتی ہے ایک سوال میرا مولانا صاحب سے کہ ذرا آپ یہ بتا دیں کہ آخر شریعت کیا ہے شریعت کیا ایسی چیز ہے جس میں بدلاغ نہیں کیا جا سکتا شریعت وہ قانون ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کی ضرورت کے حساب سے سمیں کے حساب سے قانون بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں مہلا پرش میں انصاف کیا جاتا ہے اگر سماج میں کہیں پہ بھی انصاف ہو رہا ہے ہم سماج کی ترقی کی بات کرتے تو سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے سماجیک نیای سے آج ہم چاند پر ہمارا دیش پہنچا ہے لیکن مسلم مہلاوں کو سمان ادھکار نہیں ملے یہ دیکھئے ویڈمبنا اس دیش کی اور جب مہلایں اپنے ادھکار کی بات کرتے تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ باغی ہیں آپ اپنے ادھکاروں کی بات نہیں کرتے آپ کو کس نے ادھکار دیا کہ آپ لکھنیشن کے پاس پہنچیں گے رائے لے کر اور یہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانیں گے بھئی آپ کا لینہ دینا نہیں ہے نہیں نہیں بلکل بلکل باجی بات ہے اور مانگ یہ کی جارہی ہے ایک بات اور ایک بات اور راکیش میں یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ جب قانون بنتا ہے تو وہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں بنتا ہے اس دیش کے ہر ایک ورغ اور سماج میں وہ سمانتہ لانے کے لیے بنا ہے تو آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو شرافت سے رائے دیجئے دھمکانہ اور گنڈا گردی کہیں اور جا کے کیجئے نہیں نہیں یہ بلکل allowed بھی نہیں ہے امبر یہ بلکل allowed نہیں ہے اور میرے شو میں تو بلکل بھی نہیں یہ بلکل بھی رکھائی ہے